اٹلی میں تیزی سے مقبول ہوئی انٹرنیٹ ایپ چٹ جی پیٹی پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے تالوی حکام کے مطابق ہر طرح کے سوالات کے جواب دینے والی ایپ پر پابندی پرائیویسی خرشات کے باعث لگائی گئی ہے چند دن پہلے اس ٹیکنالوجی کے ذریعے فیک فوٹو میں پولس نے ٹرام کو پکڑا ہوا تھا چٹ جی پیٹی آئی نے یہ انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہوئے دیگر تحریروں کی نکل بھی کر سکتا ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پر سکلک دیجئے تو نظر آرہا ہے سامنے لکھا بھائی ظلم مٹھنے کے لیے دو چیزوں سے مٹے گا بھائی ایک عدل کی قرصی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے تو اسا قوم نکل کھڑی ہے اس ظلم کے خلاف تو ظلم ختم ہو جائے گا یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے گا اگر چار سو بیچی کا مقدمہ تھا اس پاکر عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا یار چیٹ ہوا کون ہے چب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہو کیس ختم کر دیتے تو ظلم ختم کر ہی نہیں پاتا نو چجز نے نوڈ بفور کیا میرے کیس کو ڈیڑھ سال چلا شخصی زمانت کا کیس سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا ایک کیلزام پہ دو کیس ہو نہیں سکتے مطلب ساٹھ دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جیت گیا کیس بھری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسپٹ کر لی نہیں کرتے نا ایکسپٹ ختم ہو جاتا نا ظلم یار بھری عدالت میں مجھے بھری کر دیا پھر پتا نہیں کیا ہوا ڈھائی گھنٹے بعد کا نوڈ بفور میں نہیں سنتا یہ کیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے مٹ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ہے ان کرسیوں پر ان کو ہے یا ادلا تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گی ظلم کے خلاف سپریم قوڑ کے منصور علی شاہ صاحب جسٹس ایک آرڈر پاس کیا ان کی بینچ اور اس آرڈر کے اندر انہوں نے بڑا کلیر بتا دیا کہ بریت کی جو درخواستیں وہ کب کب لگیں گے اس میں سے ایک بجا انہوں نے بتائی کہ جب کوئی قرائم ہی نہ ہوا تو بری کر دیں تاکہ کردالتوں پر بوجھ نہ رہے وہ کیسے چلتے نہ رہے سپریم قوڑ یہ مسالے کب بنائے گا ایسے لوگوں کے خلاف جس طرح کی اپائرے کاٹ رہے ہیں اور ایسے آفیچرز اور ایسے لوگ جو اس طرح کی کیسے کو ججز چلا رہے ہیں رحمت کا مہینہ آ گیا ہے بکشش کا سفینہ آ گیا ہے ہوگی ملاقات علماء دین سے جو دیں گے اتحاد بین المسالکین کا درس ذکر ہوگا انبیاء کرام رمضان کی سپیشل ٹرانسمیشن رمضان میں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے